چیران ون نیوز اور ریپورٹر ٹوانٹی فور انٹو سیون لیمان نیوز کی طرف سے پورے دیشواسیوں کو تہا دل سے مبارک بات دیتا ہوں ہماری اوڈینس بڑی تیجی سے بڑھ رہی ہے میں جو امید ہے کہ بہت تیجی سے ہم لوگ میڈیا میں آگے بڑھیں گے آنے والے دو ہزار پندرہ میں یہ بہت محنت سے کام کرے اور جنتہ کا جتنا بھی اچھا کام کر سکتے جنتہ کے لیے اتنک کرے اور تہا دل سے دیشواسیوں کو مبارک بات دیتا ہوں خاص کل جو گورنمنٹ بنی ہے نئی آنے والا دو ہزار پندرہ ان کے لیے بہت اچھا رہے اور جس طریقے سے یہ چل رہا ہے جو پریورتن ہو رہا ہے دیش کا وہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا تو دیش ہمارا ترقی کرے گا دیشواسیوں کو دیشواسیوں کو سب کو نئے ورش کی بہت بہت شب کامنا ہے چینل کے لیے بھی 247 کے لیے ہماری بہت بہت دیر ساری شب کامنا ہے دیشواسیوں کے لیے شب کامنا ہے یہ ہے کہ بھائی چارگی بنائے رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گنگا جمنی تحزیب جو ہمارے دیش کی پرمپرہ ہے اس کو ہمیشہ تالمیل کے ساتھ آگے بڑھایا جائے افعاؤں پہ نظر نہ رکھیں کہ بھائی انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے یہ وہ کر دیا اور دیش سب کا ہے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو ہی دیش ترقی کر سکتا ہے جیسا کہ کہا ہے پردان منتری نے کہ انڈیا is young China is old سو اسی طریقے سے جو soft skill development ہے اور جس طریقے کی SMEs کے اوپر بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے ابھی کام نہیں ہو رہا ہے نیتی صحیح بنانی چاہیے governing bodies کو بنانا چاہیے جس کے لیے جو ہے ہر شعوبے سے ہر district سے ہر state سے لوگوں کو جڑا جائے اور ایک اچھی نیتی بنا کے SMEs کو پرموٹ کرنے میں ہمارا دیش ترقی کرے گا انڈیا ایراب فرنشپ فانڈیشن کا صدر کی حیثیت سے میں پورے ہندوستانی بین بھائیوں کو اور خاص کر ہمارے عرب ممالک کے لوگ جو انڈیا ایراب فرنشپ فانڈیشن سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں ایکیس کنٹری کی عوام کو اور پوری دنیا کو میری طرف سے انڈیا ایراب فرنشپ فانڈیشن کی طرف سے نیا سال کی مبارک بات دیتا ہوں